بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی عجوبے تو ایسے ہیں جن کو انسانی ہاتھ نے تعمیر کیا ہے اور ان کو ان عجوبوں کو تعمیر کرنے کیلئے کئی عشرے یعنی کئی دس دس سال بید گئے ہیں لیکن آج جس عجوبے کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کو کئی عشرے نہیں بلکہ کئی صدیاں بید گئی ہیں تعمیر ہوتے ہوئے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دی گریٹ وال آف چائنہ دیوارے چین دی گریٹ وال آف چائنہ چائنہ کے نو صوبہ سے گزر کے جاتی ہے اس دیوار کا زیادہ در حصہ چودہ سے ستاروی صدی کے درمیان تعمیر ہوا جو منگ شہنشاہوں نے کروایا منگ شہنشاہوں نے اس کا زیادہ در حصہ یعنی ایٹھ ہزار آٹھ سو پچاس کلومیٹر اس کی لمبائی جو ہے اتنی لمبا آٹھ ہزار آٹھ سو پچاس کلومیٹر منگ شہنشاہوں نے تعمیر کروایا اس دیوار کا اگر کل عرصہ جو ہے وہ بتایا جائے کندازے کے مطابق تو اس دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے جو کل عرصہ لگا ہے وہ لگے ہیں دو ہزار سال دو ہزار سال بیدھ گئے اس دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے اور ایک سروے کے مطابق دو ہزار یارہ میں اس دیوار کی جو ٹوٹل نبائی ہے وہ اکیز ہزار ایک سو چینوے کلومیٹر ایک سروے ہوا تھا دو ہزار یارہ میں اس کے مطابق یہ دیوار کیوں تعمیر ہوئی چین کے شمال میں ایک ملک ہے منگولیا ادھر پہلے رہتے تھے پرانے زمانے میں منگولز رہتے تھے اور وہ خانہ بدوش ہوتے تھے پوری دنیا پہ ہر حربہ استعمال کر کے حملے کرتے تھے تو چین پر وہی انہوں نے حملہ کیا تو چین نے اپنے آپ کو منگولوں سے بچانے کے لیے یہ دیوار تعمیر کروائی تاکہ منگولز اس کو پار نہ حد پار نہ کر سکیں اور چین پر حملہ نہ کر سکیں اس دیوار کے اوپر واش ٹاورز بھی بنائے گئے ہیں تاکہ گارڈ اس پہ کھڑا ہوکے چاروں طرف دیکھ سکے اور واش ٹاورز کے جو درمیان فاصلہ ہے وہ کئی کئی جگہوں پہ بہت کم ہے اور کئی کئی جگہوں پہ وہ تین میل سے بھی زیادہ تجاوز کر سکتا ہے واش ٹاورز کے جو ہیں پچیس ہزار واش ٹاورز جو تعداد ہے وہ پچیس ہزار ہے پچیس ہزار واش ٹاورز جو ہیں وہ اس اکیس ہزار فٹ کی اکیس ہزار کلومیٹر کی دیوار پہ بنائے گئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق اس دیوار پر جو ہیں وہ آٹھ لاکھ لوگوں نے کام کی آئے اور جس میں تین لاکھ لوگ جو ہیں وہ فوجی تھے اور باقی جو پانچ لاکھ بہت جاتے ہیں وہ جو ہیں وہ عام شہری تھے جنہوں نے اس دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے اپنی جان اور مال لگا کے اس کو تعمیر کروایا اور کیا دی خود ساتھ مزدور بھی تھے اس دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے 3.87 بلین برکس لگی ہیں یہ بھی ایک سروے کے مطابق ہے یہ بھی ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 3.87 بلین برکس جو ہیں وہ اس دیوار کو بنانے میں لگی ہیں اور دیوارہ چین کا کل وزن اگر کیا جائے تو 58 ملین ٹنز ہے یہ بھی بہت زیادہ وزن ہے 58 ملین ٹنز اس دیوار کو اگر اس دیوار کی وزن کیا جائے اور اس پہ کل خرچہ جو ان دوہزار سالوں میں ہوا ہے وہ جو کل خرچہ ہوا ہے وہ ہے 95 بلین امریکن ڈالرز 95 بلین امریکن ڈالرز یہ بھی بہت بڑی ایک رقم ہے جس کو جو ایک دیوار تعمیر کرنے کیلئے لگائی جائے اور ایک اندازہ ہے کہ اس پہ 8 لاکھ لوگوں نے تو کام کیا مگر ان میں سے 4 لاکھ لوگ جو ہے وہ جو ہے اس دیوار پر کام کرتے ہوئے وفات پا گئے اور 4 لاکھ لوگ جو ہے وہ اس وقت اس دیوار کو بنانے کیلئے جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں دیوارے چین کے بارے میں کئی مفروضے بھی ہیں کچھ مفروضے میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں جن میں سے ایک یہ مشہور ہے کہ دیوارے چین چاند سے بھی نظر آتی ہے ناسا نے اس کے بارے میں کلیئر کیا تھا کہ دیوارے چین اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس جگہ پہ ہے لیکن وہ انسانی آنکھ سے چاند سے نہیں نظر آتی ایک اور مفروضہ یہ ہے کہ اس دیوار کی بنیادیں انسانی ہڈیوں سے بنائیں گئی ہیں یہ بھی ایک بہت مزے کا اور مفروضہ ہے کہ انسانی ہڈیاں جو ہیں وہ کٹ کٹ کے جو ہے اس دیوار کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی ہے لیکن جو آج تک اس کو کوئی ثابت تو نہیں کر سکا اور لیکن زیادہ در کہا جاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور یہ صرف مفروضے ہی ہیں لیکن کچھ ہڈیاں ملی بھی دیوار کی قریب سے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہڈیاں جو ہیں جو لوگ کام کرتے وقت جو ہے وہ وفات پا گئے ان لوگوں کی ہڈیاں دیوارہ چین کو دوہزار سات میں ونڈرز آف دی ورلڈ کی لسٹ میں شامل کیا گیا دوہزار سات میں دیوارہ چین کو اور دیوارہ چین سے چائنہ کو بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہے ہر سال بہت زیادہ یہ ایک تفریح مقام بن چکے ہیں اور ہر سال بہت زیادہ ٹورسٹ اس پر جو ہیں وہ وزٹ کرنے آتے ہیں اور اس پر گھومنے پھرنے آتے ہیں بیجنگ میں بھی ہلکا سا گزر کی جاتا ہے اور وہ مین پوائنٹ ہے جس پر لوگ جو ہیں وہ گھومنے آتے ہیں اور چائنہ ہر سال ففٹین پوائنٹ فائیف پندرہ اشاریہ پانچ بلین امریکن ڈالرز سے زائد جو ہے وہ صرف کماتا ہے ادھر کے تفریح مقامات سے مطلب جو دیوارے چین ہیں اس پر جو لوگ پھرنے آتے ہیں ان سے ففٹین پوائنٹ فائی بلین پندرہ اشاریہ پانچ بلین امریکن ڈالرز چائنہ اس سے کماتا ہے تو آج کے لیے یہ اتنا ہی تھا بہت زیادہ جو ہیں انٹرسٹنگ بات تھی اس کو سمجھنے میں اور جو ہے سننے میں آپ لوگوں کو بھی اللہ کرے اچھا لگے تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سبسکراب اچھی لے گی تو لائک نہ کرنا بھولیے گا اور سبسکراب بھی کرنا نہ بھولیے گا اور اگر میں نے اس میں جو ہے اپنا وٹسپ نمبر ڈال رہا ہے تو جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اس ٹاپک پر ویڈیو کروں تو وہ جو ہیں اس وٹسپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک پر ویڈیو کریں اور اس ٹاپک کے در میں بارے میں انفرمیشن شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اور اللہ حافظ